نمشکار سیامز پروڈکشن میں آپ کا سواگت ہے میں کچھ دنوں سے جب بھی بکشنگر میڈیکل گورنمنٹ کالج کے باہر سے گزرتا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت دنوں سے وہاں پر کچھ لوگ لگاتار دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان سے بات کی تو پتا چلا یہ وہ ریڈی اور سٹال والے ہیں جو پینتیس سال سے یہاں پر ریڈیاں لگا رہے ہیں اور اچانک سے پرشاسن نے آ کر ان کی ریڈیاں ان کے سٹالز توڑ دیئے اور یہ بھی پتا چلا کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی مجھے بہت برا لگا کیونکہ وہ ان کی روزی تھی وہ ان کی روز کی کمائی تھی اور یہ لوگ لگاتار پینسر دنوں سے اپنی ڈیمانڈز کو اپنی مانگوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جان کر مجھے بہت برا لگا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ کلوروم انٹنکل بن کر ان کا جو سندیش ہے ان کی جو مانگے ہیں وہ پرشاسن تک پہنچ رائے جائے اور میں نے کچھ ایسا ہی کیا نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا اپنا کلوروم انٹنکل دوستو اور آپ تو جانتے ہی کہ کلوروم انٹنکل جب بھی آتا ہے ایک سوشل کاؤز کو لے کر آتا ہے ایک سوشل ایشو کو لے کر آتا ہے اور ہمیشہ انجسٹس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے دوستو آج آپ کا اپنا کلوروم انٹنکل جہاں پر بیٹھا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو کے باہر جو ریڈییں اور فڑییں لگتی تھی وہ گورنمنٹ ایڈمنیشیشن نے توڑ دی ہے اور ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے جہاں پر بھی یہ بڑے بڑے دفتروں میں جاتے ہیں وہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اب ہم جانتے ہیں ان کے موہ سے ہی ان کی کیا ڈیمانڈس ہے اور جو دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں پینسٹس دنوں سے ان کی کیا ڈیمانڈس ہے وہ ہم ان سے خود سنتے ہیں دوستو میرا نام ہم پرکاش ملوترا کھوکھا ریڈی فڑی ایسوسیشن پردان شبی ستمبر کو انہوں نے یہاں پر توڑ پھوڑ کی اور شبی ستمبر سے لے کے آج ہم درنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج پینسٹ دن ہو گئے ہیں کوئی بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے ہمیں لارے لگا کر چلے جاتا ہے ہم آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ساتھیوں ہماری ڈمانڈ کوئی نہیں سن رہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تھرو میڈیا کے تھرو ہماری باتیں جو ہے ان کے پاس پہنچے ہمارا جو ہے روز کا کمانا اور روز کا کھانا تھا آج پینسٹ دن کیسے ہم نے گو جارے ہیں کیسے ہم چل رہے ہیں کیسا سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتا نہیں ہے ان کو تنکھوا ملتی ہے اور یہ کھاتے ہیں کھانا اور ہم جہاں پینسٹ دن سے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا ہمارے سکول کے جو فیسیں ہیں اس کا کیا حال ہوگا کیسے کھا رہے ہیں کیسے کمار رہے ہیں ہم ان کو نہیں پتا ہے ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پینسٹ دن سے ہم چاہتے ہیں کہ شانتی پورک ہمارا کام ہو جائے آپ کتے سالوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں ہم تیس سالوں سے جہاں کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے کوئی نوٹیس دیا گورنمنٹ نے نوٹس نہیں دیا پانچ میمبر کمیٹی بنائی انہوں نے دو جار چار میں ڈیمالشن کی اور انہوں نے پانچ میمبر کمیٹی اس کے بعد بنائی کہ ان کا دیکھو سارا نقشہ بنایا ان کے جو جو کام کر رہے تھے ان کا سنیب لیا انہوں نے سارا کچھ کر کے اس کے بعد انہوں نے رگلائز فیس کے لیے تیع کیا وہ تک نہیں ہمارے سے لئے انہوں نے اور انہوں نے بینا نوٹس کے بینا کسی اطلاع کے جو ہے یہاں ڈیمالشن کی اور انہوں نے موکے پر آ کر بھی دیکھا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے کسی کے اشارے پر جو ہمارے ساتھ جو گریب کو آگے نہیں دیکھ سکتے ان لوگوں کی جو آنا شکایتیں سن کر ہمارا نقصان کیا انہوں نے مطلب کہ بینا نوٹس کے ان لوگوں کی جو خڑیے تھے جو ریڈیے تھے جو کھوکے تھے وہ توڑ دیئے گورنمنٹ نے بولتے ہیں کہ گریب کو خدا کی مار لیکن یہاں پر تو گریب کو ممسی پیلٹی والوں کی مار اور وہ بھی بینا نوٹس دیئے دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایمیل آئیڈیز دیف کوم کی گورنر صاحب کی بھی یہاں پر لکھی ہے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں تک پہنچائیے وہاں پہ ان کو ایمیل کیجئے تک اور ان کو انصاف مل سکے گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی اگر 65 دن سے یہ بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ کمائی نہیں کی اور گھر پر جو ہے ان کے چولا نہیں جلا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کما کر اپنے گھر پر رات کو چولا جلاتے ہیں اور 65 دنوں سے ان کی کوئی کمائی نہیں ہے اور گورنمنٹ نے ان کو کوئی temporary basis پر بھی جو ریڈیاں فڑیاں یا کوئی جگہ پروائیٹ نہیں کی ہے دوستو تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے ہم سوشل میڈیا کے تھروں یوٹیوب اپنے سیمپس پروڈکشن کے تھروں کلورو منٹ انکل جو ہے ان کی ڈیمانڈ جو سن رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ گورنر صاحب تک پہنچے ڈیوکوم صاحب تک دیسی تک پہنچے وہ تب ہی پہنچ سکتی ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو میل کریں گے دوستوں ہمارے لیے تو یہ بم بم بولے کی جو ہڑتال ہوئی تھی اس سے بھی بطر ہے بم بولے ساٹھ دن چلی تھی اور آج ہماری 65 دن کی ہو گئی ہے یہ اس سے بھی اوپر ہو گئی ہے 65 دنوں سے انہوں نے ایک روپیہ نہیں کمایا ہے کم سے کم گورنمنٹ کو تیمپریری بیسیس پر ان کو سکیں جب تک ان کا نیا پرپوزل نہیں آتا دوستوں اور ایک بات اور کہوں گا دوستوں کی ووٹ مانگنے ہو تو جتنی بڑی بڑی پالیٹیکل پارٹیز بڑے بڑے وادے کرتی ہیں لیکن اس وقت جب ان لوگوں کو ضرورت ہے تو آتے ہیں اشواسن دیتے ہیں سیلف کچوا کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ 65 دن سے کسی نے پولیٹیکل پارٹیز نے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں کو کھانا ضروری ہے اور روزی ان کی ریڈی اور فڈیا توڑ دی ہے ویسے ہی ان کو ضروری ہے کیونکہ ان کی روز کی کمائی ہے تو دوستو اب آپ کا اپنا کلورو منٹ انکل اجازت چاہتا ہے ایک بار پھر آئے گا کوئی موسیقی